بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم اسٹرالوجر علی زنجانی آج کا دن کیسا رہے گا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لیکن اس سے پہلے کچھ اہم اعلانات میں آپ کے گوشت کرنا چاہوں گا سب سے پہلے کہ انشاءاللہ 26 تاریخ سے لے کر 31 تاریخ تک دسمبر میں اسی مہینے میں میں موجود ہوں گا لاہور میں جہاں آپ میر سے ملاقات کرنا چاہیں تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پہ کال کر کے پرسنل اپائنمنٹ کی انفرمیشن لے سکتے ہیں اور دوسری سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ زنجانی جنتری 2020 اور بارہ امامیہ 2020 اس وقت مارکٹ میں آ چکی ہے اویلیبل ہے آپ اگر اس کو خریدنا چاہتنے ہیں کیسا گزرے گا آپ کا 2020 کا سال کیا ہوں گے آپ کے لکی نمبر 2020 کا اسم عاظم کیسا ہوگا صدقات کون سے دینے ہیں گرہن کے اوقات کیا ہوں گے پھر اس کے بعد شرف اور حبوت اور بہت سارے سیاسی نجوم سے ریلیٹڈ آرٹیکلز بھی اس میں موجود ہیں اسلامی آرٹیکلز بھی موجود ہیں مخفی علوم علم جفر کے حوالے سے بھی معلومات ان دونوں جنتریوں میں موجود ہوتی ہیں سکرین پہ جو اس وقت آپ نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ جناب کال کر کے آپ انفرمیشن لے سکتے ہیں اور دسمبر کا شمارہ مہنامہ آئینہ قسمت بھی اس وقت مارکٹ میں آویلیبل ہے اس کا ٹائٹل آپ اس وقت سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں آپ اگر یہ میگزین منگوانا چاہتے ہیں ہر ماہ پچھلے 73 سال اس سے یہ مسلسل شائع ہو رہا ہے اور آپ جان سکتے ہیں کہ دسمبر کا مہینہ کیسے رہے گا اس شمارے کو حاصل کرنے کے بعد آئیے اب آغاز کرتے ہیں آج کا دن کیسا رہے گا جن سے مخالف کا کوئی فرد خاص توجہ کا مرکز رہے گا بزرگوں کی صحت جسمانی کا خیال رکھے مسائل پریشانی کا باعث ہوں گے شادی بیعہ کے امور ٹیپ آئیں گے برجسار ٹارس حاسدین کے بد ارادوں سے بچے رہیں گے بیرون مل جانے کے خواہش مند افراد کی خواہش پوری ہو سکے گی ملازمت سے متلکہ معاملات حساس رہیں گے برج جوزہ جیمنائے شراغتی کاروبار غصت اختیار کر سکیں گے جس کے باعث مالی پوزیشن بھی مزید بہتر ہوگی آج کے دن زیادہ تر توجہ تخلیقی کاموں کی طرف رہے گی اور آج کے دن آپ یا تو اپنی سواری لے سکتے ہیں یا لینے کے بارے میں کوئی پلاننگ بھی ہو سکتی ہے برج سرطان کینسر زیادہ تر توجہ مالی اور شراغتی کاموں میں رہے گی جس کے باعث حالات پہلے کی نسبت صدر سکیں گے وراثت اور جائدات سے متلکہ مسائل جلد حل ہو سکیں گے برج اسد لیو دشمن زیر ہوں گے اور مالی پوزیشن مستحکم ہو سکے گی بسلسلہ تعلیم سفر کر سکیں گے اور مقاصد کے حصول کے لیے رزق لیں گے سفر وسیلہ زفر ثابت ہوگا برج سملہ ورگو بروقت بہتر فیصلے کرنا دانشمندی ہوگی اپنی مسترب کیفیت پر قابو رکھنے سے آپ مستقبل کو سوار سکتے ہیں ممکنہ مستقل میزاجی کی کوشش کریں برج میزان لبرا ملازمت سے متلکہ معاملات احسن طور پر چل سکیں گے اور عزیزوں کی قربت حاصل رہے گی گھرے لو مسائل کے باعث خواہ مخواہ کی ٹینشن رہے گی برج اکرب سکورپیو اہم کاروباری معاہدے عمل میں آ سکتے ہیں جس سے مستقبل میں متوقع فائدہ نصیب ہو سکے گا اندرون خانہ مصروفیت میں بھی اضافہ آج کے دن رہے گا برج اکاؤس سیجٹیریس شریک حیات کے ساتھ غلط فہمی کی بنا پر تعلقات میں ناخوشگوار تبدیلی آ سکتی ہے لہٰذا محتاط رہیں اولاد تابع فرمان رہے گی اور راحت کا باعث ہوگی برج اجدی کیپریکوم انامی سکیموں میں حصہ لینے سے کوئی نہ کوئی انام مل سکتا ہے مشترکہ مفادات کے تحت کیے گئے کاموں سے نفع حاصل ہوگا معاملات عشق و محبت بھی آج کے دن آپ کو راس آئیں گے برج اجدلو ایکوئریس کریئر کے سلسلے میں کی گئی کوشش آپ کے درخشہ مستقبل کے لیے فائدہ من ثابت ہوں گی سفر کے مواقع مجسر آئیں گے اور آپ کی قسمت آج آپ کا ضرور ساتھ دے گی برج اہود پائسز نامکمل کام کر سکیں گے جس کے باعث ذہنی بوجھ میں کمی آئے گی غلط فہمیاں دور ہوں گی اور خواہشات کی تکمیل ممکن ہے جلدبازی سے گریز کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ